مدید میں ہوں کروٹلین حاشمی اور میری طرف سے میری پوری ٹیم کی جانب سے اور بالخصوص سٹی نیوز نیٹ ورک کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہوئے ہاں آپ سب کی عید اچھی گزر رہی ہوگی مزے میں گزر رہی ہوگی اور کھاتے پیتے گزر رہی ہوگی لیکن اس دوران جو ہے ہم نے ان لوگوں کو بالکل نہیں بھولنا ہے جو کہ شاید اس سال جو ہے عید اس طریقے سے نہیں منا پا رہے ہیں جیسے کہ لوگ جو ہے حیصل منا پاتے ہیں ظاہری بات ہے مہنگائی کا اس قدر طوفان ہے کہ جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے لیکن خیر اب ان باتوں کو فرموش کر کے جو ہے سوری سی اچھی باتیں کرتے ہیں ہم نے تو خیر سارا پورا مہینے ہم لوگ تو پورا سال ہی جناب ہم لوگ یہی باتیں کرتے ہیں لیکن چونکہ آج عید کا دن ہے اور عید کے دن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے سٹی نیوز نیٹ ورک کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ ہم لوگ آپ کو جو ہے عید کے دن کچھ ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں کچھ ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں جن کی ہماری زندگیوں میں بڑی امپورٹنس ہے جو سیاستدان ہیں جو پلیٹیشنز ہیں سنگرز ہیں ایکٹرز ہیں موڈلز ہیں ان کو تو ہم لوگ سارا سال اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ پردے کے پیچھے رہ کر بھی بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اگر بات کی جائے دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے یہاں پر ازادی ہے لیکن اگر اسی ازادی کو یہاں پر سلب کر لیا جائے تو اس سے بڑی جناب کوئی تو اس سے بڑی کوئی زحمت بھی کوئی بھی نہیں ہے تو آج ہمارے پروگرام میں جو ہے ہمارے بڑے موزز ہمارے بڑے سٹیمڈ گیس موجود ہیں آئی جی جیل خانہ جات میہ فاروق صاحب اسلام علیکم سر جی و انسلام کیسے آپ خیریت سے ہیں آپ کو بہت بہت این مبارک ہو بہت شکریہ سر ویسے تو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے زہری بات ہم لوگ یہاں پر اپنا سیٹ اپ لگا رہے تھے آپ سے ہم تب گفتکو کر رہے تھے آف دے کیامرا تو سر آپ کی پرسیلٹی میں آپ کو کہہی تھی بڑی پلیزنٹر مجھے لگا کہ بڑی بڑی آپ وٹی آپ کی شخصیت ہے لیکن جو آپ کو جو ڈیزگنیشن ابھی اس ٹائم آئی جی جیل خانہ جات جو جیل کل آپ سنتے ہی جو جس شخص کے جو پہلی جو ہمارے ذہن میں جو خاکب بنتے ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی وہ ایک قید ہے وہ ایک بڑی بری جگہ ہے سر آپ پتائے گا کہ آپ پتائے گا آپ اس ساری چیز کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں دیکھیں جو جیل کا کنسپٹ ہے نو ڈاؤٹ اس کے ساتھ ایک پریشانی اور سیڈنیس جو ہے نا اٹیچ ہوتی ہے جب بھی جیل کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے لیکن جس طرح کے حالات ہوتے ہیں پھر اس کے حساب سے سب لوگ اڈجسٹ بھی کرتے ہیں جیل کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے کہ نارمل لائف میں بھی لوگ بڑے بڑے مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو کہ اگر ان کے بس میں ہو تو شاید ایک منٹ کے لیے بھی وہ اس انوائرمنٹ میں نہ رہنا چاہیں تو لیکن ان کو گزارنا پڑتا وقت گزارنا پڑتا ہے اسی طرح جو جیل میں لوگ آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک ڈسین ہو جاتا ہے نا جی کہ جیل میں آنا ہے یا رہنا ہے تو وہ وہاں کی پھر ایک اپنی الادہ دنیا ہے وہاں دوستیاں بھی ہیں وہاں پہ کمپنی بھی ہے وہاں پہ اکٹھے مل بیٹھ کے گپ شب لگانا بھی ہے آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں جہاں پہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو توجہ نہیں دے پاتے موبائل پہ بیزی رہتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میں جرمنی میں دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے بچوں نے جروس نے کالا ہوا تھا کہ پندرہ سال سے جن ماہوں کے بچے پندرہ سال سے کم ہیں ان کو موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے کہ ابھی وہ ٹائم نہیں دے پاتے بچوں کو تو لیکن یہاں پہ انوائرمنٹ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے لوگ کتابیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں کتابیں اور جتنی بڑی سے بڑی دنیا میں مشہور کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جیلوں میں لکھی گئی ہیں اور اسی طرح پھر ہمارا بھی ہے انوائرمنٹ ہماری آپ دیکھیں کہ کوئی چھوٹی نہیں ہے نہ سنڈے کو نہ سیٹرڈے کو نہ اید پر نہ اید پر نہ کوئی ویکلی ہولیڈے ہے کہ ہمیں یہ چیزیں فیل نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے نا جی وہ ان ذاتی جو سہولیات یا آرام دے محولہ اس سے بہت زیادہ بڑا ہے اچھا سر یہ تو ہم باتیں ہم یہاں پر کرتے رہیں گے لیکن سر تھوڑا سے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں ظاہری بات ہے ہر انسان کی زندگی کے مختلف فیز ہوتے ہیں یہ بتائے گا کہ جو عیدے گزری سروس میں آنے سے پہلے زمانے طالب علمی کی عیدیں بچپن کی عیدیں اس کا کیا خاک ہے آپ کے ذہن میں بچپن کی جو عیدیں ہیں نا جی یا وہ تقریبا ہر بندے کی اسی طرح یہ وہ تو بالکل ہی ایک فری آف وریز اور فری آف ریسپونسیبیلٹی عید ہوتی تھی اس میں تو ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی ہر کسی سے عیدی لینے کی بات ہوتی تھی دینے کا کوئی چکر ہی نہیں تھا اور پھر دوستوں کی کمپنی ہوتی تھی ان کے ساتھ ہم سارا دن گزارنا پلیننگ کرنی کہیں پہ مطلب اگر گرمی ہے تو کہیں پہ اس طرح کو ٹیوال پہ کوئی مینگو پارٹی کر لی کوئی کھانا پینا کوئی اس طرح کا عزیزو اکارب کو ملنے جانا اپنا اس وقت بچپن میں میں تھا تو مجھے یاد ہے میٹرک میں تو میں اپنی پھپیوں کو جو ہے وہ عید دینے جاتا ہوتا تھا اس کے بعد پھر ذرا بڑے ہوئے تو پھر بینوں کی طرف جانا شروع ہو گیا تو یہ مطلب وہ مہور بالکل ڈیفرنٹ تھا اب یہاں پہ اپنی ذاتی جو ہے نا جی سیلیبریشن کی بجائے کسی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں زیادہ سکون ملتا ہے ابھی اس عید پہ ابھی تک ہم جو ہے تقریباً دس ہزار جو سوٹ ہیں وہ قیدیوں میں بچوں میں خواتین میں جیلوں میں تقسیم کر چکے ہیں اور جوتے تقسیم کر چکے ہیں بے شمار ایسے نادار بے وسیلہ لوگ ہیں جن کے پاس جوتے نہیں ہوتے اندر اور اس طرح ان کو چھوٹے بچے جو ہیں خواتین کے ساتھ ان کو ہم نے گفٹ پیک دی ہیں جس میں جوس بسکوٹ کھانے پینے کی چیزیں وہ دی ہیں جو پانچ سال سے چھوٹے بچے ہیں ان کے کپڑے بھی دی ہیں ان کے جوتے بھی دی ہیں تو یہ اس سے ہمیں پھرنا ایک بڑی خوشی ملتی ہے جیسے کہ ابھی آپ جس لائن میں ہیں ظاہری بات ہے جو پولس میں آپ آئے یہ آپ کو ایک ڈیلیبریٹ فیصلہ تھا پولس میں آنے کا یا بس یہ ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ ہو گیا یا کوئی موٹیویشن تھی آپ کے لئے کوئی انسپیریشن تھی فاملی میں یا ہوتا ہے نا کہ زمانہ تالبیل میں میں لوگ جائیں کسی کو دیکھنے سپائر ہو جاتے کہ نہیں میں نے اس جیسا بننا ہے آپ کی کیا موٹیویشن تھی نہیں ایسی بات نہیں تھی ویسے تو ہماری فیملی ساری جو ہے نا وہ دو تین پوچھنوں سے جو ہے وہ ہم گورنمنٹ سرونٹسی آ رہے ہیں مطلب ایمپلائیز فیملی ہے میرے دادا جی بھی گورنمنٹ سرونٹس میں تھے میرے والد صاحب بھی چھو تھے وہ گورنمنٹ سرونٹس میں تھے ایٹین گریڈ میں وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو میں جب یونیورسٹی میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو یہ تو تیہ تھا کہ بھی کوئی سرویس ہی کریں گے سافذار ہے جہاں بھی موقع ملا لیکن میری بیک گرونڈ ہے بسیکلی سوشل ورک اور سوشیالوجی میں یونیورسٹی میں تو میں مطلب سوشل ویلفیر آفیسر کے طور پر بھی میں نے کام کیا ہے میں نے جو ہے وہ پوسٹ آفیس میں بھی کام کیا ہے سٹارٹ میں نے ادھر سے دیا تھا پوسٹ آفیس تو اس کے بعد پھر میں سوشل ویلفیر آفیسر رہا پھر اسیسٹنٹ ڈریکٹر میں رہا پپولیشن ویلفیر میں تو یہ مطلب اسی طرح گزرتے گزرتے پھر یہ پی سی ایس کا امتحان تھا یہ سوپرڈن جیل کی پوسٹ تھی ہے ٹھیک ہے تو یہ سوپرڈن جیل کا جو کنسپٹ ہے یہ بھی ایک ریفارم کے حوالے سے جو ہے نا اس کے لیے جو کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں بھی سوشل سائنسز لا اور پبلک ایڈمیسٹیشن کے لوگ جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک پوسٹ کے لیے میں نے کمپیٹ کیا تھا اس وقت یہ نائنٹی ون کی بات ہے تو اس میں پھر میری سیلیکشن ہوئی ایک پوسٹ پہ چار پانچ ہزار بندہ کمپیٹ کر رہا تھا تو اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس کے بعد پھر میں نائنٹی ون سے آن وارڈ اب تقریباً بتیس سال ہو گیا تو مجھے سروس میں تقریباً چھتیس سنتی سال ہو گیا توٹل میری جو سروس آپ کو لگتا ہے کہ نائنٹی ون سے لے کے اب تک ظاہری بات ہے بیچ پہ کئی عیدے بھی آئی کئی بیچ پہ شادیاں بھی آتی ہیں خوشیاں بھی آتی ہیں غبین بھی آتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کئی نے کئی جو ہے اس جاپ کی وجہ سے ہماری آپ کی جو ہے بہت ساری خوشیاں جو ہے سیکریفائز ہو جاتی ہیں کیا پتہ ہم بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں ہم فاملی کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یا یہ تھوڑا سا زندگی میں یہ خلا رہ گیا یا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ نہیں کرتا ہے یہ خلا تو جی اس میں definitely ایک چیز کو آپ اگر فوکس رکھیں گے دوسری تو سفر کرے گی جو ignore ہوگی تو اس میں مجھے تو میں تو مطلب مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی اپنے گاؤں میں جا کے کوئی عید کی نماز کبھی پڑی ہو سوائے ان دنوں کے جب میں کہیں ہوں ایس ڈی ہوں یا کہیں پہ میری اسائنمنٹ نہیں ہے تو یا پھر یہ ہے کہ جو میری ریل سسٹرز ہیں یا بردرز ہیں ان کے بچوں کے ناموں کے علاوہ مجھے اپنے کزنز یا دوسرے جو رشتے دار ان کے بچوں کے ناموں تاکہ نہیں پتا تو مطلب یہ مطلب آنا جانا اتنا کم ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی غمی ہو یا کوئی شادی ہو تو وہ بھی گئے گھنٹے کے لیے ہو کے آگے ایسے ہی ہے تو باقی والد صاحب ہیں والدہ ہیں دوسرے بھائی ہیں وہ سارے معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن مجھے سافظہ رہا پھر وہ اتنا ٹائم نہیں ملتا لیکن جیسے بھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی فیملی چکے گجرا والا میں رہتی ہے اور عید والے دن بھی آپ ابھی لہور میں تو وہ دل کرتا ہے کہ بس کبھی کبھی دل کرتا ہے بس سب سارے کاملات آپ وائنڈ اپ کرو بس فٹا فٹ جاؤں گجرا والا یہ ایسے یہ ہے جب جاتے ہیں لیکن اس وقت جاتے ہیں جب عید گزر چکی ہوتی ہے آفٹر نون میں مطلب شام کو چلے گئے بھائی جا کے کوئی فرمائش ہوتی آپ کی میاں صاحب یا بس کھانے پینے میں بس جو مل جائے یا کھا لیتے ہیں میں کوئی اتنا چوزی نہیں ہوں اس حوالے سے لیکن یہ ہے کہ فرمیشیں ہوتی تھیں جب والدہ میری کوکنگ کرتی تھی اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ تو مجھے ابھی تک بھی نہیں کہیں ملتا ہو لیکن اب وہ اتنی ضعیف ہو گئی ہیں کہ ایٹی ٹوئیئرز ان کی ماشاء اللہ وہ زندگی کے لئے اب وہ اپنی سپر میئن میں تو کوکنگ کروا لیتی ہیں لیکن خود نہیں کوک کرسی تو وہ والدہ کے ہاتھ کیا جو ٹیسٹ جو آتے ایک دم سے موں میں کیا مزے کی چیز بناتی تھی وہ ہمارے جو ٹریڈیشنل ڈیسٹیز ہے نا مطلب جس طرح مطلب ایک چھوٹی سی آپ دیکھنے کے جس طرح ہم دیادتوں میں لوگ رہنے والے ہوتے ہیں دودھ لسی کا بڑا ایک سسٹم چلتا ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس سہولت ہے مطلب ہم نے جانور بغیرہ دودھ کے لیے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ لسی جو ان کے آت کی بنی ہوئی تھی وہ ٹیسٹ کہیں نہیں آتا وہ مطلب کوشش کے باوجود بھی نہیں آتا وہ جب کبھی آتی ہیں تو پھر وہ اس طرح کی بنا اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ اس کے طرح بہت زیادہ ماں کی محبت اس طرح کوئی اس طرح ڈیڈیکیٹڈ کوئی ڈیشیز ہیں جو مطلب وہ بناتی تھیں وہ اس طرح جس طرح مٹن بناتی تھیں گوشت کا سالن یا دال ماش گوشت کے ساتھ وہ اس طرح کی نہیں بنتی ہے ایک ریسپی میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا آت سے ہونا وہ بڑا ٹک جاتا ہے ایسا ہی وہ اس طرح کی چیزیں بچوں کے ساتھ عیدے کیسی گزری آپ جیسے اب مجھے بتا بھی رہتے کہ ایک بیٹی آپ آؤٹ آس سٹی بیٹا ملک سے باہر ہوتا ہے تو آپ بڑی فیملی بڑی سکیٹر ہے آپ کی تو بچے یاد آتے ہیں عید پر خصوص بیٹا آپ کا بڑا دور رہتا ہاں بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے بچے بڑے ہوگئے ہیں تو ان کی بھی اپنی پریارٹیز ہیں وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ انٹریسٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو ملنے جانا ہے جس طرح بچپن میں ہم تھے تو ہم کونس اپنے ماں باپ کے ساتھ مناتے تھے تو ایسے ہی اب تو آپ لے کے جاتے تھے بچوں کو باہر شاپنگ کرانے بڑی ایکسٹینسیو ٹریولنگ ہے میرے بچوں کی میں جہاں بھی ٹریننگ پہ جاتا تھا تو مجھے جو پیسے پوسے ملتے تھے اس کے ٹی اے ڈی اے وغیرہ تو میں بچوں کی بھی ٹکٹیں لے کے ساتھ لے جاتے ہیں تو ان کو ایکسپوئر دینے کے لئے کیونکہ ہماری جو لائف ہے اس میں کوئی ایسا ریلیکسیشن کا ٹائم نہیں تو بچوں کو بھی وہی ٹائم ملتا جب میں ملک سے باہر ہوتا ہوں تو وہ افدہ دس دن جو کا کوئی ہو جائے گا لیکن بیٹا ادھر ہے زیادہ آپ کیا لگتا ہے کہ بیٹی ہوتی باپ سے بڑے کلوز ہوتی ہیں بیٹے مومن ماؤ سے ہوتے آپ لگتا ہے بات درست ہے یا غلط ہے یا آپ لگتا ہے بچے سارے برابر ہوتے بچے ہوتے تو برابر ہی ہیں لیکن دیکھیں یہ ہاتھ کی پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی بہت بہت بچے ایک لیکن ان کے آگے ہر بچے کی اپنی اپنی فیلنگ ہیں احساسات ہیں جذبات ہیں ان کا سوچنے کا انداز ہے ان کے گرومنگ بیٹے کی ڈیفرنٹ ہے بیٹیوں کی ڈیفرنٹ ہے تو وہ پھر سب ہماری ساتھ موجود ہے ان سے بریک کے بعد ہماری ساتھ رہے گا شامدیت آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو آئی جی جیل خانہ جال میا فاروق نظیر ہماری ساتھ موجود ہے سر آپ کو ایک مرتبہ پھر سے بہت بہت عید مبارک ہو سر یہ بتائی گا اتنی لمبی آپ کی سرویس ہو گئے اور جبکہ ابھی ہم یہاں دیکھ بھی رہتے کہ آپ کی میں خاص سے یہ تیسری مرتبہ تائیناتی ہے بطور آئی جی جیل خانہ جات جی تیسری مرتبہ میری تائیناتی ہوئی ہے پہلے میں دو زارہ آٹھ سے نو تک رہا ہوں پھر میں بھاری رسپونسی بلیٹی ہوتی ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیل مینج کرنا پورے پنجاب کی جیلوں کو مینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسی ہی ہے لیکن جب ذمہ داری سر پہ پڑھتی ہے اور پھر نبانہ بھی اس کو پڑھتا ہی ہے پہلے دن سے ہی کہ وہ اسائنمنٹ جو ہے اس کو نباس سکیں اس میں فارن ٹریننگ بھی ہوتی ہیں لوکل ٹریننگ ہوتی ہیں مختلف جیلوں پہ پوسٹنگ ہوتی ہیں اس کے بعد مختلف ریجن میں ڈی اے جی کے طور پہ ہم کام کرتے ہیں تو پھر انڈ پہ آکے ہم جو ہے وہ اس پوزیشن پہ اصلاح گھر کا ہے ایک جو ہمیشہ سے لوگوں کے ذہنوں میں جیل کے خانے کے حوالے سے امیشور میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا پلیز ضرور الیابریٹ کیجئے کہ پنجاب کی جیلوں کا کھانے کا منیو اب بڑا چینج ہو گیا ہے یہ منیو کا جو سلسلہ چینج ہونے کا یہ بھی دو ہزار بارہ سے آٹھ سے بلکہ ہم نے شروع کیا پہلی دفعہ چینج کیا پھر تیرہ میں چینج کیا پھر پندرہ میں چینج کیا پھر ابھی یہ رمضان میں چینج کیا تو اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کھانے کے بارے میں جو ہمارے رولز تھے اس ہم دیکھتے تھے کہ جیل میں کھانے میں وہ پتلی سی دال آرہی ہے سکی سکی روٹی آرہی ہیں اور ہمارے ذہنوں میں چونکہ بار بار ڈیالوگ ڈیلیوری بھی اس ہوتی تھی یہ جیل جاؤ گے تو وہاں پہ جیل کی دال روٹی کھانے کو ملے گی تو یہ اور ابھی اس وقت جو صورتح آل ہے وہ یہ ہے کہ چھ ٹائم ہفتے میں ٹوٹل ہمارے ٹائمز ہیں کھانے کے ناشتے کے علاوہ تو اس میں چھ ٹائمز ہم چکن دیتے ہیں اور پہلے ہم بیف بھی دیتے تھے وہ پھر ہم نے جب ایڈوائز لی فود ٹکنالوجی بلڈ پریشیر اور اس طرح کے معاملات کی طرف لے کے جاتی ہیں تو ان کو وائٹ میٹ کی طرف آپ لے کے جائیں وہ پھر ہم نے اپروف کروایا ہے پھر ابھی ویجی ٹیبلز ہیں اور دال بھی ابھی بھی دال ہے دال کے ساتھ وائٹ چنے ہیں بلیک چنے ہیں یہ پھولٹین ٹائمز کا میل جو ہے وہ ہم نے اس طرح یہ اپروف کرا ہو گا کیلوریز کے حساب سے اس میں ٹوانٹی ایٹ ہنڈر سے لے کے تین ہزار تک کیلوری ڈیلی جو وہ ہم کہدی کو جائے اس حساب سے ہم نے یہ فوڈ سائنس ٹکنالوجی ڈپارنمنٹ ہے اگری کلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ان سے ہم نے یہ اپروف کرا ہے اور پھر اس کو گورنمنٹ نے فالو کی ہے اور اس میں اب چائے میں صبح ایک ہم پراتھا دیتے ہیں ساتھ چائے کا کپ دیتے ہیں رمضان میں ہم ابھی ان کو ایک ایک دے رہے ہیں ساتھ چائے دے رہے ہیں ساتھ کھانا دے رہے ہیں افطاری میں ہم ان کو ایک سموسہ دے رہے ہیں دودھ سوڑا دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ باقی بار سے بھی لوگ کافی مخیر ادرات بھی افطاری شہری یعنی اگر ایک تو قید ہے اگر انسان کو ایک اچھا کھانا ایک انسان کو آٹومیٹک جو ہے رائس دیتے ساید ساری چیز بنا کے اور اس کا پھر ہم نے کو کو چیک کرنے کے لیے اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایپ بنائی ہوئی اپنے دفتر میں جب کھانا ڈیلیوری کے لیے تیار ہوتا تو اس کی فوٹیج بنتی ہے ہر جیل پہ اور وہ پھر اپلوڈ ہوتی بنا روزانہ کی بنیاد پہ ہر میل جو ہے نا وہ ڈیلیور ہونے سے پہلے اس کی فوٹیج بنتی ہے اور یہاں پہ کنٹرول روم میں ہمارے کام ستائیس بندے جو ہیں جیلوں کی سیکیورٹی بھی چیک کر رہے ہیں جو میڈیا چینل ہیں ان کی جو نیوز ہیں ان کو اپنا تک ڈیڑھ مینر کی فوٹیج کی ویڈیو وہ اپلوڈ ہوتی ہے اس پہ بیٹھ کے پورا کنٹرول کر رہے ہیں اور اگر کوئی گھڑھ بڑھ ہوتی ہے کہیں پہ تو وہ فوری طور پر ہم ان کو ویڈس بیلینز میں گورنمنٹ پہ کر رہی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری سہولتے ہیں جس پہ ہوت اینڈ کول ویڈر کے حساب سے ان کو پروٹیکشن ہے ابھی ہم نے تمام جیلوں پر ائر کولر لگوائے ہیں اور اسی طرح سردیوں کے لیے ان کو پہلے اجازت نہیں ہوتی تھی کمبل وغیرہ لانے کی گورنمنٹ دیتی تھی تو وہ پھر اس حوالے سے یہ بھی آپشن دیا کہ جو بندہ اپنے گھر سے لے کے آسکتا کمبل وہ لے آئے وہ پلو الاؤ نہیں تھا اس طرح کی چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ مطابق ایڈیس منٹس ایک ملاقات نہیں ہوتی جو ہے اب اپنے گھر والوں سے براہ راز جو ہے ویڈیو کال پر بات کر سکیں گے جی ویڈیو کال کی جو اپرو ہو گئی ہے اس پر ہم سافٹ ویر ڈیولپ کر رہے ہیں جو سیکیورٹی فیچرز ہمیں کچھ اس میں ڈالنے ہے تاکہ وہ جو فیسیلٹی ہمیں سیوز نہ ہو تو یہ پائلٹ ہمارے دونوں جیلوں پر شروع ہو جائیں گے اید کے بعد ایک ہفتے دس دن میں ہم ان کو جو اس میں رکافت ہوگی دور کریں گے سر بیڈا زبردست ہو جائے گا جو انٹرنیشنل پریزنر غیر ملکی دوبارہ گفتگو کریں گے پروگرام کا یہ حصہ تھوڑا سا بڑا پروفیشنل ہو گیا لیکن کوشش کریں گے کہ بریک سے آنے کے بعد جو ہے اس کو بھی دیکھیں لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا بریک کے بعد خوش آمدیت آپ سب کو بہت بہت ایت مبارک ہو میرے ساتھ موجود ہے آئی جیل خانہ جات سر دو بات ایک تو ہوتا ہے ایدی دینا اور ایک ہوتا پھر ایدی لینا آپ کون سے والی کیٹیگری میں پا گیا ابھی بھی آپ کو ایدی ملتی کی نہیں ملتی ہے پہلے لیتے بھی تھے جب چھوٹے تھے یا جب ابھی ارننگ نہیں تھے پروفیشنل آئیف میں نہیں تھے تو جب سے پروفیشنل آئیف میں آیا میں جو سٹاف ہوتا ہے ظاہری بات آپ مجھے پتا بھی رہتے کہ وہ آپ نماز بھی ابھی ہی پڑھتے تو وہ سٹاف بھی ایک سپیک کرتا ہے ایدی ان کو بھی دیتے یا جی دیتے ہیں جی بلکل میں نے جتنے بھی میرے سٹاف میرا ذاتی سٹاف ہے میں نے سب کو کپڑے بھی دیا ان کو جوتے بھی دیا ان کو سارا پیسے بھی دیا اڈوانس میں دے دیا تاکہ وہ سلوہ کے تک پہن بھی سکتے بڑی یہ تو بڑا ضروری ہے جو سارا سال لوگ کام کرتے ہیں تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کپیسٹی میں رکھا کہ آپ دے سکتے تو دینا چاہئے بکل صحیح بات ہے یہ بتائے گا سار کہ آپ کو چونکہ اتنا ایک اکسٹینسیو اب آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا ویسے تو ہمیں یہ بھی بتائیں جی پولیس جو ہوتے بڑے سخت دل کی ہو جاتے کام کر کر رحم دلی اور بڑے کم ہو جاتے کبھی کوئی ایسا کہدی آتا ہے کہ جس کو دیکھ آپ کو واقعی دل بڑا دکھ ہو کے نئی اس کے ساتھ یہ ہو چاہیی تھا کوئی جرم کر آتا لیکن اب ہوتا بھی شاید کوئی آئی جائے ویسے دیکھیں یہ جو فیلنگ ہے نا یہ بندہ ہی بہتر سمجھ سکتا جس کے اوپر بھیتری ہوتی ہے لیکن ایسے کیسز ہیں مطلب میں تو دیکھیں ایک لمبی جرنی ہے تو بے شمار ایسے لوگ میرے سامنے آئے کہ جن کا مجھے پتا تھا کہ ان کا قصور نہیں ہے لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا جی وہ اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ جرم کرتے نا جی تو اس کے ساتھ پہلے سے یہ پلیننگ کر لی جاتی ہے کہ اور کس کس کو پسانا ہے تو پھر وہ آگے جو شاہد ہیں یا گواہ ہیں یا وہ سارا ایک منج کر کے ایک طریقہ کر کے تحت بچارے وکٹم بن جاتے ہیں یا کوئی قیدی ہو اگر کوئی یاد رہ گیا ہو یا کوئی بندہ کوئی یاد رہ گیا ہوتی بڑی آپ کی سرویس ہے اس کے بارے میں آپ کو دکھ ہو آو کہ نے اس کے ساتھ ہی نہیں ہونا چاہیی تھا سزائے موت تھی فیصل آباد میں اس نے قتل خود نہیں کیا ہوا تھا قتل اس کے بھائی نے کیا تھا تو اس نے جا کے اپنا اقبال جرم کر لیا جب میں نے قتل کیا سزائے ہو گئی اور اس کو سزائے موت ہو بھی گئی نہیں ہوئی نہیں تھی ابھی اس کی مطلب فائنل سٹیج پہ تھی تو لیکن یہ سب سارا دکھ ہوتا جوووینائل جیل میں دفع گئی کراچی میں دوسرا مجھے خواتین کے حوالے سے میں بڑا concern ہوتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ ایک ایسی کلاس ہے جو بائی نیچر میرا یہ میری ریڈنگ ہے خاتون جو بسیکل اس میں کرمینل ٹنڈنسی آل سپیس سوسائٹی میں اور اپنی لائیولی ہوت کے لیے بھی اور اپنی سروائیول کے لیے بھی فننیچل ڈیپینڈنٹ ہے خواتین ہماری اور اس وجہ سے پھر وہ ایکس پلائٹ ہو کے یا مس یوز ہوتی ہیں یا کوئی غلط رستہ اختیار کرتی ہیں یا کوئی جراہم کی دنیا میں باز کو چلی جاتی ہیں لیکن وہ ایک بڑی مجبوری ہے اس کی وجہ یہ ہے جہاں سے میں یہ نتیجہ نکال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیلوں میں آپ دیکھیں کوئی خاتون آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو بار ارننگ اینڈ تھی اور وہ جیل آ گئی سب وہ عورتیں ہیں جن کے بچے ہیں کمانے والا کوئی نہیں یا کمانے والا ہے تو ان کے اوپر ظلم جبر ہو رہا ہے اور وہ بچوں کی ویش سے کمپرومائز کی ہوئے ہیں پھر بعد میں وہ ریعکٹ کرتی ہیں اگر وہ اپنے وہ ماں باپ ان کے فوت ہو جاتے ہیں بھائیوں کے ساتھ پھر وہ بات رہتی نہیں پیچھے بھی نہیں وہ جا سکتی تو وہ پھر بڑا ایک عجیب سا ہوتا لیکن کوئی خاتون میں نے ایسی کبھی نہیں دیکھی جو کہ کسی محکمے میں ملازم ہو یا جس کا ایک ذریعہ معاش ہو اور جیل میں جرم کر کے جو خواتین قسم کے ایس و ایس یہ جو ہیں ادارے ہیں وہاں پہ بیجتے ہیں وہاں پہ ان کو بقیدہ تلیم دلواتے ہیں داخل کراتے ہیں چھ سال سے اوپر بچہ پانچ سال سے نہیں رہ سکتا ماں کے ساتھ بھی تو وہ پھر چھوٹے بچے جو ہیں بڑی یہ سے تکلیف دیں بھر رہ ہوگا بچے پھار ملتا دودھ ملتا کھانا ملتا کپڑے وغیرہ ان کی پوری دیکھ مال کے لیے بکیدہ رولز مجود لیکن فاروق سیب اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ چلے ویسے تو عید کا دن ہے دل کرتا کہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاری جائے اید اپنے پیاروں کے ساتھ گزاری جائے اید آپ تو یہاں کے منتظم ہے آپ کے پاس ہر چیز کے اختیار ہے لیکن اگین یہ فیلنگ بڑی بری ہے کہ اید دن بھی آپ قید میں ہیں یہ صحیح ہے بلکل یہ اس میں کوئی شک نہیں اور لوگ پھر اسی وجہ سے زیادہ اپنے محروبی کا بھی شکار مصوص کرتے ہیں اور اسی کے لئے ایک سیفٹی والو کے طور پر ہم نے ملاقات کی فیسیلیٹی دیا اور ہمیں امید ہے کہ ان کی ایگنیز ہیں یا ان کے مطلبے اس طرح کے مزریز لائف کی سر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے اید کے حوالے سے پیغام یہی ہے کہ اید کے موقع پہ جو مجھے اب سمجھ آئی ہے اتنے عرصے کے بعد وہ یہی ہے کہ اید وہی ہے جس میں آپ اپنی ذات سے بڑھ کے کسی کے سوچیں کسی کا خیال کریں آج کل جو حالات چل آپ کے سامنے ہیں لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں تو ضرور کوشش کریں اور جو فطرانہ بھی آپ نے دینا ہے وہ شرعہ شریعت کے مطابق تو چلیں بندہ دیتے ہی ہے لیکن وہ اس سے آگے بڑھ کے دیں اس میں کشمش کا جو ریٹ ہے نا اس کو فالو کریں تو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کسی کی بہتری ہو جائے کافی لوگ ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ان دنوں میں خوشیاں بانٹیں گے تو خوشیاں ملیں گی آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں ملیں گی خیر بانٹیں گے تو خیر ہی ملے گا تو اپنے اردگرد درہ دیکھیں لوگوں کو کہ شاید کسی کو ہماری ضرورت ہے اور اب تو جو حالات چل رہے اس کے اندر تو واقعہ جو ہے لوگوں کو ہماری زیادہ ضرورت ہے پروگرام کے لیے